تو یہ ہے کنگال پاکستان جس کا کھیل ختم ہونے میں اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا ہے جی ہاں نمسکار آپ دیکھیں گے کرکٹ کی بات آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اور ہندوستان کے جیت کے جشنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں برباد ہوتے کرکٹ پرباد کرنے کے لئے چیتن جی بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کر رات کوہلی کی کپتانی میں ہندوستان نے ٹیسٹ چیمپنشپ کا آگاز تھماکے دار سیریز جیت کے ساتھ کیا تو وہیں پاکستانی ٹی وی چینلز میں تو پاکستان کے دم توڑتے کرکٹ پر ہی چرچہ زوروں پر چھائی رہی ایک سپورٹ سے کرکٹ جو خیبر سے کراچی تک ہمیں جوڑتی تھی اس میں بھی اتنی پولٹکس اندر گوز گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ جو حق دار ہیں ان کو حق کون دے گا دیجئے رویندر جڑیزا کو ملا ان کا تیسرا وکٹ اور بھارت نے یہ شرنکلا جیتی دو شنے سے یہ بھارت کی جیت ہے ٹی ٹویٹی اور وندے کے بعد ٹیسٹ میں بھی ویرات کی سینہ نے ویسنڈیز کا صفایہ کر دیا دو شنے سے سیریز پر گبضہ جمع لیا جیت کے بعد میدان میں ویرات نے صاف کر دیا آخر کیوں ہے ان کی ٹیم نمبر ون دوسری طرف پاکستان میں کرکٹ برباد ہو چکا ہے کرکٹ کی بربادی پر پاکستان کے پورٹ کرکٹر چھاتی پیٹ رہے ہیں عمران خان کو توشی ٹھہرا رہے ہیں پاکستان کی سرکار کو سب سے بڑا گنہگار ثابت کر رہے ہیں جب آپ ینگسٹرز کو کوئی موقع ہی نہیں دیں گے تو وہ کس طرح ڈیلیور کریں گے اگر ستر سال کے عمران بھی تو ستہ سٹھ سال کے بابا جی ہے نا آپ جتنا مرضی نوجوان لوک کر لیں عمر تو نہیں نہ چھپ سکتی تو جب تک آپ کے کرکٹ تباہ ہو رہی ہے کھوکی تباہ ہو چکی ہے سکواش تباہ ہو چکی ہے ٹینس ہے نہیں اور کوئی سپورٹس نہیں ہے ایک سپورٹس ہے کرکٹ جو خیبر سے کراچی تک ہمیں جوڑتی تھی اس میں بھی اتنی پولٹکس اندر گوز گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ جو حق دار ہیں ان کو حق کون دے گا لیکن اب انہیں بھی پتا ہے کہ ان کے پاس رونے کے سوائے کچھ نہیں بچا ہے پہلے تو میں بہت ہی ڈسپوائنٹڈ ہوں ہمارے ایوانِ بالا اور ایوانِ زہلی کے تمام ممبران سے چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو کسی اکراؤس دے بورڈ تمام پارلیمنٹیرین سے اس کی وجہ کرکٹ صرف کھیل نہیں ہے سمجھیں پاکستان میں کھیل نہیں ہے پاکستان میں کرکٹ صرف کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے دلوں کی دھڑکان ہے جہاں قوم ان حالات میں جہاں پر سیاسی سماجی ثقافتی معاشی تمام مسائل اپنی پیک پر رہوں وہاں ایک انٹرٹینمنٹ ہے ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ ہمیں ایک ریکرییشن ملتی ہے بہت ڈسپوائنٹڈ ہوں تمام لوگوں سے جنہوں نے اپنی زبان بند رکھی تمام پارلیمنٹیرین سے جنہوں نے اپنا رول پلے نہیں کیا اور کرکٹ کو بچانے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دیش کے کرکٹ بورٹ پاکستان میں کرکٹ بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ستمبر میں شریلنکا کی ٹیم کا پاکستان دورہ ہے شریلنکا پاکستان کے بیچ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کھیلی جائے گی لیکن شریلنکا کے کئی کھلاری پاکستان جا کر نہیں کھیلنا چاہتے پاکستان میں شریلنکائی کھلاریوں کو سرکشہ کا در ستا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دوہزار نو میں شریلنکائی ٹیم پر آتنگ کی حملہ ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں آئی سی سی کے دباو کے بعد آسٹریلیا اور انگلینڈ بورٹ بھی پاکستان میں کھیلنے سے پہلے سرکشہ جانچ کروا رہے ہیں ایک ایسا دیش جہاں کرکٹ ٹیم بھیجنے کی بات کرنے سے پہلے دوسرے دیش سرکشہ جانچ کروا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی عمران خان اور ان کی سرکار کو عقل نہیں آ رہی ہے اچھا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ حکومتی جماعت کے سربرہیں عمران خان صاحب لیکن اپوزیشن بھی بولتی بھی دکھائی نہیں دی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود کرکٹ کھیلنے ہیں گو کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ میچ کھیلیا ہے وہ کرکٹ اپنی مرضی کی کھیلی انہوں نے اپنی مرضی کی ہوتی دی کرکٹ کھیلی خان صاحب نے جس کو کہتے ہیں ورلڈ بیسٹ آل راؤنڈ لیکن کرکٹ سے ان کا لگاؤ تھا وہ جانتے تھے پاکستان میں کرکٹ کا حال یہ ہے کہ اب کرکٹرز کو مکمری کا ڈر ستانے لگا ہے پاکستان میں کرکٹرز اس بات سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے پریوار کو کیسے پالیں گے چاڑی کی اگر میں بات کرلوں تو تعلیم نہیں ہے بہت سارے ہمارے کرکٹرز ایسے ہیں کہ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے اور اگر کرکٹ جو ان کا ذریعہ معاشر جنہوں نے ایک ہی کام سیکھا ہے ایک ہی کام کیا ہے اگر ان میں سے ایک تعداد جو ہے وہ اس کھیل سے دور ہوتی ہے اور ان کے گھر میں فاقع ہوتا ہے تو پھر صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی دکھائی دے گی پاکستان کرکٹ کی بھی اور پہلے ہی بے روزگاری جتنی اس ملک میں دکھائی دے رہی ہے وہ بڑھتی بھی دکھائی دے گی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اگر کوئی جابلیس ہوتا ہے تو اس کو فائننس کرتے ہیں وہ لوگ اس کے مکان کا کرایہ دیتے ہیں اس کے بچوں کے دودھ کے پیسے دیتے ہیں آپ کے کلچر میں یہ پوسیبل نہیں ہے جب تک آپ وہ چیزیں یہاں پہ پروائیڈ نہیں کریں گے لوگ گراؤنڈز کی طرف نہیں آئیں گے لیکن یہ کیسے سمبف ہو سکتا ہے پاکستان اور عمران خان کو اپنے دیش کی پریشانی سے زیادہ بھارت سے لڑائی کی پڑی ہے پاکستان کے کرکٹرز کو کرکٹ کے بدلے بارڈر اور کشمیر دکھائی دے رہا ہے ایسے میں تو بربادی کے سوا اور کچھ مل بھی نہیں سکتا تو دراصل جو بات پاکستان کے میڈیا میں ہو رہی ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز چیتن جی بھارتیہ ٹیم واقعی میں اپنا ایکشن دکھا رہی ہے اور وہ ایکشن ہی ہے کہ انہوں نے ٹیس سیریز جیت لی اور سب سے بڑی بات مینکشی اپنے ایک سو بیس پوائنٹ پہلی سیریز میں جو ہم ٹیس چیمپنشنشپ کی بات کریں ایک سو بیس پوائنٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا اس سمیں بھارتیہ ٹیم اول نمبر پہ اگر آپ ٹیول کی طرف دیکھیں کیونکہ سب ٹیمز کھیل رہی ایون انگلینڈ آسٹریلیا کھیل رہی ہے لیکن کہتے ہیں نا سب ہی کوئی ایک میچ ہار رہا ہے ایون آپ شیلنکا کی بات کریں یا نیزلینڈ کی بات کریں تو شروعات آگاز اچھا ہوا ہے انجام بھی اچھا ہوگا اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن سب سے خوشی کی بات کیا ہے نا آپ کے یو آخی لیاریوں نے بہت بڑیہ پردرشن کیا ہے آپ جسپریت بومرہ کی بات کریں آپ حنوما بیہاری کی بات کریں ملک کرکٹ اچھی کھیلیا اور کپتان نے اپنا کنٹرول دکھایا ٹیم کے اوپر آپ ملکہ تینوں سیریز آپ نے کلین سویپ کیا ہے ویسٹ انڈیز کو آپ ٹی ٹونٹی کی بات کریں ایک دیور سے میچز کی بات کریں اور ٹیسٹ میچز کی بات کریں اول نمبر پہ آئی ہے بھارتی ٹیم تو ایک طرف بھارتی ٹیم اول ہے تو وہیں پاکستان کا کرکٹ اور صرف کرکٹ ہی نہیں جیتن جی ہر کھیل اس وقت برباد ہو رہا ہے آپ نے پورا پیکج دیکھ آپ نے پوری ریپورٹ دیکھی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے وہاں کے میڈیا میں پاکستان کی کرکٹ پاکستان کے وزیر آزم کو کوسا جا رہا ہے اور ادھر ہندوستان کا سب سے بڑا سنکٹ موچک اس سے ہاتھ جوڑ کر پاکستان کے کرکٹر مافی تک مانگ رہے ہیں کیسے وہ آپ کو اس ریپورٹ میں دکھاتے ہیں میں نے پچھلے بیس سالوں میں اتنا کمزور بیٹسمن بلے باز انڈیا کی ٹیم میں پہلی دفعہ دکھا ہے میرے لیے شاکنگ ہے کہ ویہاری کھیل لے اور روحش شرمانی کھیل لے ان بھائیوں کے ساتھ اگر ویہاری بھی یہ بات سن رہے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ مجھ سے جلدی میں یہ بات نکل گئی کیونکہ میں نے اسی ویسے آئیڈیا دیا میں کمپیر کر رہا تھا آپ کو ویوریات سے لیکن اوہ ساری ویوریات نہیں روحش سے تو اس وجہ سے چاہت میں نے یہ جملہ بولتے لیکن میں یہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کیونکہ ایک انسان ہوا اچھا تھا جو اپنی غلطی مانگ دے اگر کسی سے اس کا دل ٹوٹا ہو میرے انڈیا کے بھائیوں کا بہنوں کا ان کی والدہ کا ان کے والد ساب کا تو ان سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے ہو سکے تو معاف کر دی جی کا کیونکہ میں نے کمپیر کر لیے تھا روحش تو اس کے براب میں کمپیرنیزن نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ میں نے اس کو اتنا دیکھا نہیں تھا تو میں نے جبلا بھول لیے تھا لیکن انیس سو نبے کے بعد ہنمہ پہلے بھارتی برلے باز ہیں جنہوں نے چھٹے نمبر پر برلے بازی کرتے ہوئے پہلی پاری میں شتک اور دوسری پاری میں اردھ شتک لگایا تو یہ ہنمہ ویہاری کے بلے کا ہی زور تھا جو اتنے سالوں بعد یہ ریکارڈ ایک بار پھر سے وہاں پر بن پایا شتک بھی اور اردھ شتک بھی 39 سال بہت لمبا سمیں ہے مدلہ میں سوچ نہیں سکتا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ 39 سال کا گیپ ڈال دے بہت بڑی بات ہے لیکن ہنمہ ویہاری کی میں تریف کروں گا اس لڑکے کو آپ کو تیار کرنا ہوگا آلڈ آنڈر بنانا ہوگا آپ یہ بولنگ کوچ کے ہاتھ میں ہے بیٹسمنٹ تو ہیں اب ان کو کیسے آلڈ آنڈر بنایا جائے کی ان کو ایک دیوے سے میچز کی طرف دھکیلا جائے آپ کو ایسی پک کرنا اپنا ٹائلنڈ یہ بہت ایمپورٹن رہتا ہے کہ جو اچھا ینگسٹر ہے اور آپ کا پرفارمنس دیتا ہے اس کو آپ کیسے انکریج کریں وہ سب سے ایمپورٹن ہے انکریجمنٹ تو ہم نے دیکھ لی میرنکشی کل کی ایک گیند باز چھے ویکیڈ لیتا ہے ہیٹرک لیتا ہے اس کے اوپر مطلع آپ مینو دا میچ ہنوہ ویہاری کو دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کا کھیل بھی دیکھا چیتن جی آپ جب ہنوہ ویہاری کا کھیل دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کتنی پوسیبلیٹیز دیکھتے ہیں اور کیا خاصیت رہی ان کے اس پوری ایننگ میں بہت مطلعہ بہت مجھے امپریس کیا انہوں نے بہت سمیہ ان کے پاس اور میرنکشی جب آپ کے کہتے ہیں ٹیس میچز میں آپ کے دماغ میں یہ ہو کہ میں وکیٹ کے اوپر رکھنا ہے دیکھیں کچھ پلیئرز ہیں بہت اچھے ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں ہم نے کئی پلیئرز دیکھیں انڈین ٹیم میں ہی ہے کہ وہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں لیکن اپنے ٹیلنٹ کو بھرپور دکھا نہیں پاتے انہوں نے بہت اچھا سمیہ لیا انتظار کیا وکیٹ کے اوپر رکھے چھے نمبر پر بیٹنگ کرنا سیدھا آپ کے ساتھ ٹیلنڈرز آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اننگز کو بیلڈ کرنا بلکل آسان نہیں تب ہی انتیس سال لگے شتک و عرشتک بنانے کے لیے تو بہت مشکل پوزیشن ہے جہاں پر جہاں بات ٹیلنٹ کی کرتے ہیں تو ٹیلنٹ روحید شرما تو بومرہ ایک ایسے کھلاڑی بن گئے ہیں ایک ایسے گینباز بن گئے ہیں چیتن جی جن کے سامنے پاکستان ہی کیا دنیا کیا ہر دیش نتمف تک ہوگا تاریف کرے گا ملکہ سب ہی کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کس مٹی کا بنا ہے کس گتی سے گینبازی کرتا ہے ملکہ آپ باؤنسر دیکھیں جو براوو کو باؤنسر لگا ہے امین آکشی بہت بڑے بڑے مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا جس سویٹ سے آپ کو لگا ہٹنا وہاں سے ملکہ آپ ریپلے میں کہیں گے ہٹ جاتے نیچے ہو جاتے لیکن وہ گتی اتنی بڑی آیا اور جس ملکہ انگل سے وہ ڈالتے ہیں اور بہت سکڑ کرتے ہیں بہت مشکل ہے بلے بازوں کے لیے مجھے کبھی کبھی تھوڑا یہ دکھ لگتا ہے ایسے گینباز ہو کر کہ ہٹرک لیے ایک لڑکے نے چھے وکیٹس لیے پچھلی ایننگ میں پانچ وکیٹس لیے آپ نا ہنوہ ویہاری کے ساتھ اس یوہ کھلاری کو بھی انکریج کرنے کے لیے مینو دا میچ شیئر کر دیتے ہیں میں ہنوہ ویہاری کی کریڈٹ کو لینا نہیں چاہتا یہ گینباز کے دل کی آواز ہے ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہٹرک کے بات شامی نے ہٹرک لی ان کو مینو دا میچ نہیں ملا ورڈ کپ میں اگر آپ کو یاد ہو بلکل انہوں نے ہٹرک لی ان کو مینو دا میچ نہیں ملا تو اب میں لگتا ہے گینبازوں کو ہٹرک لیے یہ گینباز کے دل کی آواز سے طرح سے چیتن جی اس لے کہہ رہے موسیقی